لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنت عدم اس کے وہ تعلق علماء میں دور آئے ہیں بعض کا کہنا یہ ہے کہ یہ کسی خاص مخصوص جنت کا نام ہے اور بعض کا کہنا ہے کہ نہیں یہ کسی خاص جنت کا نام نہیں ہے بلکہ اس کا اطلاق ہر جنت پر ہوتا ہے تو اس لئے اس میں ذرا سا اختلاف ہے علماء میں بہرحال قرآن کریم کی کئی آیات میں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے مثال کی طور پر اللہ عز و جل جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے مؤمن مردوں سے اور مؤمن عورتوں سے کس چیز کا وعدہ فرمایا ہے یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور تمہیں داخل کروں گا جنتوں میں اور ان جنتوں میں کہ تجری من تحت ہل انہار کہ ان کے نیچے نہریں بہرہی ہوں گی اور وَمَسَاكِنَ طَيِّبَتًا اور وہ بہترین گھر ہوں گے فی جنات عدن اور صدا بہار جنتوں میں ذالک فوض العظیم اور یہی بڑی کامیابی ہے تو اس کا ذکر جو ہے اللہ تعالی نے جنات عدن کا یوں فرمایا اسی طرح اللہ تعالی نے قرآن کریم میں یہ تو سورہ توبہ میں بھی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنات التجری من تحت ہل انہار خالدین فیہ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَتًا فی جنات عدن وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اور وہ اللہ تعالی کی طرف سے خوشنودی ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر اور یہی سب سے بڑھ کر بڑی چیز ہے ذالکہ هو الفوض العظیم اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے تو اس طرح سورہ توبہ میں بھی جنات عدن کا لفظ آتا ہے اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا کہ جنات عدن یدخلونہا تجری من تحت ہل انہار لہم فیہا مَا يَشَاءُونَ تو جنات عدن یعنی کہ ہمیشہ رہنے والی جنت ہیں ان میں میں داخل کروں گا اور ان کا عالم یہ ہوگا کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور اس کے اندر ان کے لیے وہ چیزیں ہوں گی جو وہ چاہیں گے تو وہ جو چاہیں گے انہیں وہاں ملے گا فیہا مَا يَشَاءُونَ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِ الْمُتَّقِينَ اور اسی طرح ہم متقین کو بدلہ دیتے ہیں اسی طرح سورہ مریم میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَآمِنَ الصَّالِحًا فَأُنَا انہیں نام رحمان کا یہاں پہ حوالہ دیا اپنی صفت رحمان کا وہ جو بے نیاز وہ جو بالکل بے لاؤس دینے والا ہے ویڈاوٹ کنڈیشن جو دیتا ہے وہ رحمان اور وہی رحمان جو دینے والی ذات ہے نا اسی نے جنتیں دی ہیں تمہیں کن کو دیئے وہ جو اس کے بندے ہیں جنتِ عَدْنِ لِلَّتِ وَعِدَ الرَّحْمَانُ عِبَادَهُ بِالْغَيبِ صدا بہار جنتیں جن کا وعدہ کیا رحمان نے اپنے بندوں سے ان کو بن دکھائے سبحان اللہ بے شک اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے تو قرآن کریم میں بار بار اللہ عز و جل نے مختلف آیات میں اب سورہ فاطر میں اگر آپ دیکھیں اللہ عز و جل فرماتے ہیں جنتِ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّونَ فِيهَا مِن نَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤَا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِير جنتیں ہیں ہمیشہ رہنے والی جنتِ عَدْنِ ہمیشہ رہنے والی جنتیں يَدْخُلُونَا اس میں داخل ہوں گے کون اور یہ داخل ہوں گے ان کی کیفیت کیا ہوگی يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّونَ فِيهَا مِن أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤَا تو ان میں آراستہ کیا جائے گا ان کو يُحَلَّونَ آراستہ کیا جائے گا کس چیز سے سونے کے کنگنوں سے زہب جو ہے وہ عربی میں سونے کو کہتے ہیں وَلُؤْلُوا یعنی موتیوں سے وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِير اور انہیں جو ہے ریشم کا لباس پہنایا جائے گا تو جنات و عدن جو ہے اس سے مراد کیا ہے ہمیشہ رہنے والے باغات ہمیشہ رہنے والی جنت ہمیشہ رہنے والا ٹھکانہ اس لئے بعض علماء کا اس طرف موقع گیا ہے کہ وہ اس بات کو زیادہ صحیح مانتے ہیں کہ اس کا اطلاق تمام جنتوں پر ہوتا ہے نہ کہ کسی ایک جنت پر کیونکہ اس میں جو خصوصیات پائی جاتی ہیں وہ تمام جنت والوں پر وارد آتی ہیں تو وہ سورہ فاطر کی جو آیت ہے کہ جنات و عدمی یدخلونہ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنَا صَابِرَا مِنْ دَحَبِيُمْ وَلُؤْلُوا وَلِبَاسُمْ فِيهَا حَرِير وہ کہتے ہیں عدن کا جو اشتقاق ہے جو اس کا مادہ ہے جو اس کا روڈ ورڈ ہے اس پر خود دلالت کرتا ہے کہ اس سے مراد تمام باغات ہیں تمام جنتیں ہیں تو اسی لئے عدن کے معنی کے قیام کرنے اور دوام کے ہیں یعنی ہمیشہ رہنے والے گھر کے ہیں اس لئے علماء میں اس میں دو موقع موجود ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابُ مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابُ